سمبھوک سے سمادھی تک اس کٹھن پرشن کا اتتر جاننے کے لیے چلتے ہیں کھجراہو اس چھوٹے سے قصبے کھجراہو میں دنیا بھر سے لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں اور آکرشت ہوتے ہیں یہاں کے مندروں کی کلاتمک کامک مورتیوں سے جو درشاتی ہیں کامکلا کی ادراؤں کو کیا تھے وہ کارن جو ان کامک مورتیوں کو ان مندروں کی دیواروں پر بنایا گیا چلیے چلتے ہیں ورڈ فیمز کھجراہو اور جاننے کی کوشش کریں گے ان پرشنوں کے اتتر کو اور سمجھیں گے کیا موکش پانے کے لیے دھرم، ارث، یوگ اور کام یہی ایک ماتر مارگ ہے جدی آپ اپنا فیمزی ٹرپ کھجراہو کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بلکل اسکپ نہ کریں یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ان تک بنے رہیے ہمارے ساتھ ڈلی سے 2100 کلومیٹر کی اپنی سڑک یاترہ کے دوران ہم نے کئی خوبصورت ایتیہاسک اور دھرمک ستھان دیکھی جن کے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے اب ہم جائیں گے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرے پندہ ٹائگر ریزرف کے پاس بسے کھجراہو جس کی آبادی کیول 25000 ہے لیکن آپ کو یہاں ملیں گے فائسٹار ہوتل، ائرپورٹ اور ریڈوے سٹیشن خجراہو کے مندروں کو تین گروپ میں باٹا گیا ہے ان میں پہلا ہے ویسٹن گروپ آف ٹیمپلز یہ مندروں کا سب سے بڑا گروپ ہے اور یہیں سب سے زیادہ بڑے مندر ہیں یہاں کا ٹکٹ ماتر چالیس روپے ہے لیکن ٹکٹ ونڈو سے مندر تک کافی لمبی واک کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ آپ ان مندروں کی خوبصورتی اور اس کی روچک کہانیوں میں کھو جائیں نیچے دیئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر چینل کو سپورٹ کریں بیسٹن گروپ آف ٹیمپلز میں سب سے پہلے ہم جائیں گے کندریہ مہادیب مندر جو کی 31 میٹر اوچہ ہے اور خجراہو میں سب سے بڑا مندر ہے خجراہو کی تصویروں میں سب سے زیادہ آپ نے اسی مندر کی تصویریں دیکھی ہوں گی اس مندر کی دیواروں میں قریب 1 میٹر اوچی 850 مورتی آئے ہیں خجراہو ان کی دھار میں کی راج دھانی تھی اور سیکنڈ راج دھانی تھی ان کی مہوبا یوپی پہنسٹھ کلومیٹر دوری جہاں کچھ کالاپ بنایتے ہیں تو آپ کوگی صاحب وہ رہتے ہیں وہاں تھی یہاں مندر کیوں بنانے آئے ہیں سب کا لوگ ہے نمائے ہیں تو پورا جی بندیچر رہنج ہے جی پہاڑے پورا بندیچر رہنج ہے یہاں جنگل جاتا ہے تب ہی تو پانڈو بوٹر پول ہے لنڈو بوٹر پول ہے پانڈ سفاری ہوتے ہیں ٹائگر دیکھتا ہے جنگلی علاقات سب اس کی سمدر تل سے مچائی جاتا ہے سب سے بڑی بات نیچرل اس کے نیچے آپ خودائی کریں گے تو نیچرل گری نائٹ ہے جیسے وہ دیکھو جو پور فانڈیشن اسی کو پر مندر بنا جو سینڈ سٹون ہے وہ پانڈا کے پاس ندی سے لائے تو ان کو سینڈ سٹون مل گیا گری نائٹ مل گیا جنگل مل گیا تو تب ہی تو انہوں نے دھار مکراج دھاری تو تب محمود گزنی نے کالینر کی آکمان پر کلات پر آکمان کیا تتکالین مہارا جب بیدیہ در چندیل تھے جنہیں یہ مندر بنوائے تھا تو محمود گزنی کو بھگانے میں وہ سفل ہوئے تھے تو اس کی خوشی اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اس مندر کو بنوائے تھا ایک ہزار پچیس ایک ہزار پچاس مدر اس کو پچیس ورس لگے اس کے اندر چھوٹا سا سیولنگ اتنا سا وائٹ مار ملکہ حالانکہ یہ اور ہی نا سیولنگ اس کا ٹوڑ گیا تھا اس سیولنگ کو دوارہ اٹھارمی ستاب جی میں نئے اسطاپت کروائے گیا مندر دس میں ستاب بھی گیا ہے نام کنداریا مہادو کندرہ کا مطلب گفہ جس سنس کے سب دے مہادو مطلب بھگوان سب بھگوان سب ہیں کائلاش پروت ہمالے پروت گفاؤں پر تپیسے کرتے پہلے یہاں پہ 85 مندر ہوا کرتے تھے لیکن اب کیول 22 مندر باقی رہ گئے ہیں خجراؤں میں جن میں سے صرف ایک ہی آکٹیو ہے اور باقی سارے نون آکٹیو ہے جہاں پہ پوجا نہیں کی جاتی خجراؤں کو 1986 میں یونیسکو وش دروہ ستھل یونیسکو ورلڈ ہریٹے سائٹ کے روپ میں ماننت اپرابت ہوئی اسے سنرکشت رکھنے کے لیے سرکار اور ستانی پرساسن نے کئی پہل شروع کی اور یہاں کے مندروں کی سرکشت اور سنرکشت کا پورا دھیان رکھا ہے چار پہلا دھرم کا دوسرا ارث کا تیسرا کام کا سب سوپر موکش کا دھرم ارث کام موکش اب ہم دیکھیں گے لکشمن ٹیمپل جو سب سادہ ویل پریزربڈ ہے اور اپنے موٹیوں اور آرکی ٹیٹیکچر کے لیے جانا جاتا ہے جس سے بنایا تھا راجہ لکشمن برمن نے خجراؤں کے مندر بنے ہیں ناغر سیلی ہیں ہنڈو آرین آرکی ٹیٹیکچر ہے اچھو لیتو میں تین سیلی تھی بھارت میں مندر بننے کی ناغر بیسر دربینیا ابھی ساؤتو پنڈیا کی ٹیمپل بھیجت کری پورا دربین سیلی کے ہیں بڑ جتنے سینٹرل اور نورک انڈیا میں ہیں وہ ناغر سیلی کے ہیں جو خجراؤں کے مندر پر جن کرتے ہیں یہاں کے مندر پورا بلوہ پتر سے بنے ہیں سینڈ شٹون ہیں کوئی سنگل پیس نہیں ہے اپنے الورا کا کلاس مندر دیکھا ہو وہ سنگل پیس مونو لتک ہے اس کو بولتے ہیں روکس کٹ پینٹنگ انہوں نے ایک پہاڑ لیا پہاڑ کو اپر سے کٹتے کٹتے نیچے گروہ بنائے گیا بات خجراؤں کے مندروں کو بولتے ہیں بلوک کٹ پینٹنگ پتھر کو بلوک بائی بلوک کولم بائی کولم پلر بائی پلر کٹنگ کیا پر اس میں مورتی بنائے اس کو بٹم ٹو 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 ٹیک انٹرلوک سسٹم میں بنائے گیا انٹرلوک ہوتا ہے پجل سسٹم ڈاللوک ہوتا ہے کیونکہ ہزار سال پہلے مندر بنیتے تو اس سمیں سیمنٹ کا بیسکار نہیں ہوا تھا اس کا نرمان 930 سے 950 کے مندر کیا اس کو 20 ورس لگے بنانے میں مطرہ سے 16 حجار سلپی لوگ آئے جب جاتر کے یہ مندر بنائے گیا دوسری بات بھی اس مندر کی چاروں کوڑنا پر چار مندر دیکھ رہا ہے تو آگے دیکھ رہا ہے اسی پیکار دو پیشے ہیں بیچ میں بڑا مندر یہ پنچ آیتن سیلی کا مندر ہے یہ ناگر سیلی میں آتی ہے یہ سنس کے سب دے پنچ مین فائیو ان آیتن مین سیری ہے چاروں کوڑنا پر چھوٹا چھوٹا بیچ میں بڑا مندر مندر کیا ایسا مندر اندر اپنا شریر ہے وہ شریر اپنا پانچ تتوں سے بنا ہے فائیر ایر وارٹر سکائیو اور ہر پنچ آیتن کی دوسری بیششتہ جس کی مورتی آپ اندر دیکھو گئی جیسے بیکونٹ وشنو تو ان کے باہن کے لئے چھوٹا مندر ملتا کبھی اب سم مندر دیکھنا تو ان کے سامنے ان کا باہن نندی ملے تو چونکہ اندر بیشنو بھگوان ہے بیکونٹ وشنو تین ہیڈو بالی مورتی ہے ایک میں نرسم کا ایک میں ورائی روپ ایک میں منس کا چہرہ تو ان کا باہن گرون ہوتا ہے تو ایک چھوٹا مندر پہلے گرون کے لئے بنایا گیا تھا چار بجاں چار بجاں ایک ہاتھ میں سنکھ ایک ہاتھ میں گزا ہے مکرد دیکھو صاحب ان کے گہنے دیکھو کتنے سندر ترہ سے گئے ہیں اور بیشنو کے لیاب تو رائیٹ میں یہ افسرا سے مطلب سندریاں ہیں افسرا ہیں تو ایک افسرا ہے صبح اٹھنے کے بعد انگڑائی لے رہی ہے اور آکاس کی اور دیکھ رہی ہے تو جب ان صبح سے اٹھتے تو انگڑائی لیتے ہیں یہ اپنی لائف ہے جب ان صبح سے کرتے ہیں تو اس کے گہنے بست دیکھو کتنے سندر بنائے گئے ہیں نیچے بھگوان شب ترسول سے اسنا کمانڈال اور ننڈی بہان ہے اور پرسیب جی کے بغل میں کپسرا نہا کر کے آئی ہے بالوں کو رولنگ کا لائی نچوڑ رہی ہے تو نہا کر کے آتے ہیں تو پانی کی بھوندیں نکلانے کی کوسس کی گئے ایٹیس نے تو جو چھہدے چھہدے بنائے گا ہے پانی کی بھوندیں نکلنے کی کوسس کی گئے آرٹیسٹ کے دوارے یہ انپریشت مورتی نہیں یہ یہ ناغ کنیا بنی ہوئی ہے یہ ناغ کنیا کے اوپر دیکھو ایک افسرا پتھ لکھ رہی ہے آپ پیپر پین لکھ رہی ہے اور لکھتا ہے سمائلنگ فیس چہرے پر مسکرات ہے پتھر میں جان ڈالی گئی ہے بالوں کا جولہ دیکھو باجو بندوں ساڑی کا پلو دیکھو آپ کتنا سندر لٹھک رہا ہے تو جب وہ مسکرات میں چھپا کے لیٹر لکھ رہی ہے تو اسی اس رائیٹنگ لیٹر نوٹ نورمال لیٹر میں دیکھو بندوں سنرہ کے لیٹر کنیا آپ پیوزید دیکھو بندوں سنرہ کے لیٹر لکھ رہی ہے وہ درم بجانے ہیں سوٹ اپری کانگو چلتا ہے تو کینگ بیٹر بہتر گوزید دیکھو بے دور پیروں کے بیچ میں مالک بیٹھو بیٹھا ہے چوہ یہ دیکھو بڑا ہے بڑا ہے چوہ چوہ پیدھو پردی بڑا ہے لیٹھنی لیٹھوں مہا بھارت کو کنین لکھا ہے جو لکھنے ہوئے ہیں سر اور میں دا سنگل پی سسٹر ہیں سر کئی ویدیسی لوگ پوچھنے گایت سر بیتی بڑی جی ہیں کہ چوٹے چوہ پر کیسے کیا رہی ہوتے ہیں ہمی کے تبڑا لیپ توپ اور کمپیوٹر اس کو ماؤسی کنٹول کر راج کرے ہیں تو بھگوان گڑی جی کو دانس مدد رہا ہے مجھے رانی دانس کرتے ہیں کیوں ڈانس کرے ہیں ان کی جو دانسیاں ہیں لیپ تو رائٹ پر بانسی دور جو دینہ بجا رہی تھی اور وہ آنپوں میں آکے ڈال کے مرس کر رہی تھی لکے دا کراؤن، لکے دا ورنمین اور پتنی کے لیپ پتنی کے لیپ چیز پر رکھا جائے پتنی کو بھامانگ بھی ہو لیا جاتا ہے سادی ہونے کے بعد براہمال لوگ کہتے ہیں جی لیپ ٹی مٹالی یہ سائی ٹی پک ریجین ہے لیپ ٹی لیپ ٹی لیپ یہ سر پورا تانترک سکر اس کو بڑے گھر سے سمجھیا یہ پیلی یوگا انڈی یوگنی یہ تو میل فیمل تو یوگا یوگنی سانجیں تانت کنیاں ہوتی تھی ایک پیر سے آدمی کھڑا ایک پیر سے اوڑک کھڑا ایک پیر دونک امور پوری جاتا ہے اور آدمی اوڑک کی پینت پر ایسا آت رکھی میرے اونلی دیکھیا یہ وہ تھی تھی دھیان مکترا بایدہ یوگ سکتی کے دوارہ انرجی کو کنٹرل کلتی تھی تھی تانترک پیل یہ پیلی کھڑا ہے یہ بڑی گوھل سی دیکھی اس کی اوڑک چل دیا ہوں گے لیف سار بائی بیٹ تیا یہ انڈری سنگ نائی کا دیکھ لائی گی بستر کھولتی ہو اس کے بستر نا جا جا نیچے تو اس پیروں کو پروس کر دیا جا یہ لیجی کپل ہے دونوں کس ہیں دونوں کس ہیں دونوں کس ہیں دونوں کس ہیں یہ آدمی ستاپ دیکھا ہے یہ سبی نومی و دسمی ستاپ دیکھا ہے باٹ اس میں ایک ہی پلیٹ فارم پر سبی دھر میں آگے والا بھاگ دیکھو مسلم ارکیٹیکچر ڈوم جیسے وہ مسجد بنای جاتی اسلامی کا ارکیٹیکچر ہے اس کے بیچ والا دیکھیں گے جو اسکوار سے بنا وہ بودیسم ارکیٹیکچر پیغوڑا اسٹائل ہے اسی کے نیچے سے ایک کرسٹین کے گھر جاگر بنتی نہیں ٹرائنگول چرچ کی طرح بنا وہ سب سے اونچہ ہندو ارکیٹیکچر وہ ترسول سا لگا ہے اس کے کورنر پر دو سکھوں کے گردوارا ہیں اور دیچ میں جین کا آرش ہے تو سیکلورجم کے لیے کہ ہم سب ایک یہاں کے ساتھ چھوٹی گھوڑیوں کے ساتھ ہم وہ کرتے دیکھ لائے جردو را جاؤں کا یود دھوتا تھا تو بہت لامبا چلتا تھا چکتین مہینے چار مہینے اندر پیجے سوژے روید نوینی وائپ نوینی گرفن جرس پردے ہو سا سیکلورجم ایک آدم بڑا کلیو آرے کانک سے دیکھ رہا اس کو اچھا لگا ہے اب برا بھی لگ رہا ہے جو کنگا پانا ہے جو دانس کے گروز اپنے سیسٹوں کو دانس کے سکری رہ پوڑی دانس کے محول ہے دو بانسوں کا یہ کیا گھر دو بانسوں کا یہ کیا گھر دو بانسوں کا یہ کیا گھر جو راج کی میٹنگ ہوڑ ہے تو راج کی بیائی پہ ہے تو ان کا فیلس دے ہو کتنا سندر بانا صفحہ دیکھے راج بیٹھے داثنیاں بکل ہیں منتھ لوگ نیچے بیٹھے سیگوڑی گارٹ پیچے کڑا مجھے سے پرسنل سکرٹی آٹریٹ میں لیپ ٹوپ لے چلتے تو سمجھ سے لے تو بھٹی لے کبھی چلتے تھی انگ لڑکا لڑکیاں وارڈوں کو پورا پیال لیں جس آجی کے پہلے دکھوں منڈپ لگا ہوا ہے منگل کلس رکھے آدمی کے ساتھ پیرے لے رہ دولا دولا خجراؤں مندروں کا دھارمک مات بھی ہے یہاں ہندو اور جین دھن کے مندر ہیں ہندو مندروں میں بیوین دیوتاوں کی پوجہ آرچنا کی جاتی ہے یہاں کا پرسید متنگیشور شیو مندر ہے جہاں نو فٹ اوچا وشال شیو لنگ ہے یہاں آنیک دھار میں کچھ سووں اور میلوں کا آیوجن ہوتا ہے ویسٹن گروپ آف ٹیمپلز کے بھار یہ آپ کو چھوٹا سا ٹوریسٹ کے لئے مارکٹ دکھے گا جہاں پہ آپ سووینیس خرید سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک انکل کو دیکھ سکتے ہیں جو کی بامبو کی جڑوں سے الگ الگ جانوروں کے روپ میں سٹیچوز بناتے ہیں ہماری دو دن کے خجراؤ ٹرپ میں ہمارا ادھکتر خانہ ہم نے بدری سیٹ مارواری بھوژنالے میں کیا جو کی ٹیم اورڈ فوکس ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہے اور یہاں ہمارا سٹے تھا موسٹیچ ہاؤسٹل میں جہاں پہ ہم نے ایک رات کے لئے ایک ایسی روم بک کیا تھا ان مندروں میں کیول پانچ سے دس پرسنٹی کام کی مدراؤں میں مورتیاں ملیں گی پھر بھی لوگ ان مندروں کو کام کے پتیق کے روپ میں ہی جانتے ہیں جو اچت بلکل نہیں ہے زیادہ تر مورتیاں اس سمیے کے لوگوں کے جیون کال کو پردرشت کرتی ہے یہاں نترے سنگیت کسان اور محیلاؤں کی مورتیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اسی پرکار کی مورتیاں آپ کو اجنتہ ایلورا میں اور پوری کے پاس کنار کے سن ٹیمپل میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں ہمارا ماننا ہے کہ خجراؤں ایک فیملی ٹور کے لئے پرسفیک ڈیسٹنیشن ہے خجراؤں کے مندر 9th to 12th سنچوری میں چندرونشی ایک چندیلہ راجپوت راجہ چندر برمن نے بنوائے تھے لگبک 12th سنچوری کے بعد یہاں بندیلہ راجونش راج کرنے لگا یہ مندر راجدھانی سے دور ایک جنگل میں تھے جہاں خجور کے بہت پیڑ تھے اسی لئے اس جنگے کا نام خجراؤں پڑا چندیلہ اور بندیلہ راجونش کی سماپتی کے بعد خجراؤں بھی بیران ہو گیا یہی کاران ہے کہ ویدیشی آکھونکاریوں کو ان مندروں کا پتا نہیں لگا اور یہ جنگل میں سرکشت بج گئے 1838 میں بریڈش کیپٹین ٹی ایس برڈ نے ان مندروں کو کھوجا پھر ایس آئی نے ان ٹیمپلز کو ریسٹور کیا ہندو دھرم میں پرشارت کا ورنن چار پرکار سے کیا گیا ہے دھرم، ارٹھ، کام اور موکش خجراؤں مندر میں چاروں ملتے ہیں مندر کی باہری دیواروں پر سرسٹی ہے جس میں جینا، مرنا، یش، اپیش، یوگ، سادنا، بھوگ اور کام ان سب کے بعد ہی منوشی بھگوان کی شرن میں جاتا ہے یعنی مندر کے گرد گرہ میں پربیش کرتا ہے آخر یہی تو ہے اس انسار کا ستے تو ساتھیوں یہ تاہاں ہمارا خجراؤ یاطرہ کا ایک سنچپ دور خجراؤ کی اس پراشینتہ، کلا اور احتیاسک محتو سے آپ پوری طرح سے پرابہت ہوں گے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے انڈرود ہے ویڈیو کو لائک کر ہمارا منوول بڑھائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس یاطرہ کے دوران ہم نے کچھ ستانیے لوگوں سے بات کی اور جانا کہ ان کے لئے وش پرسیت خجراؤ کا کیا محتوی ہے ہمارے لئے خجراؤ اور خجراؤ کے مندر ایک ہمارے لئے بہت بڑی اپلد ہے ہم خجراؤ میں رہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا بھاگسالی مانتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور خجراؤ میں آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف تو آپ کو فوریسٹ ایریا ہے آپ جائیں گے تو رنے فال جلے جائیے وٹر فال دیکھ سکتے ہیں 15 کلو میٹر اور آپ جائیں گے تو 25 کلو میٹر پر آپ کو پڑھنا نیشنل پارک ہے آپ جنگل سفاری بھی جا سکتے ہیں 10 کلو میٹر پر آپ کو کسنے آئس آئس لینڈ ہے اور آپ یہاں پر پڑکتک سے مل سکتے ہیں یہاں کی پڑکتی سے آپ جوڑ سکتے ہیں ہم لوگ یہ مالا بغیرہ ہمیں بیٹھے ہیں میکنٹ خجراؤ کی مالا ہوئی چھوٹے خانتے چھوٹا سا روجگار ہے خودپات پر بیٹھتی پچاس سو ڈیر سو روپے کما لیتی ہیں میری چار بیٹھے ہیں سو سو روپے کماتے ہیں چار سو روپے میں روجگار چل رہا ہے آٹھ لوگوں کا پرواز چل رہا ہے آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں